ہلو فرینڈز سفر کی تھکان اتنی تھی کی بستر سے اٹھنے کا من نہیں تھا پر خوشی کے مارے نین نہیں آ رہی تھی یا خوشکبری کسی کو سنانے کے لیے من ویاکل ہو رہا تھا کم سے کم جیا کو تو بتانا ہی پڑے گا نہیں تو وہ میرے پرانڈ لے لے گی ویسے بھی آج کی خوشی پر سب سے زیادہ حق اس کا ہی ہے اسی نے اس رشتے کے لیے اسرار کیا تھا ورنہ ہم نوکری پیشہ لوگ اتنی اوچھی اڑان بھرنے کے قابل کہا تھے پر اسی نے بار بار کہا دیدی میرا من کہتا ہے مرونال کی شادی یہی ہوگی تیرے موں میں گھی شکر صرف گھی شکر سے کام نہیں چلے گا چندیری ساڑی لوں گی ارے بنارسی لے لے نا شادی تو ہونے دو بنارسی ساڑی گوتم کی شادی پر لوں گی لڑکی کی شادی میں تمہیں زیادہ نہیں مڑوں گی مرونال کے لیے میں نے جب سے لڑکے دیکھنا شروع کیا ہے جیہا اسے اپنا کرتو یمان بیٹھی ہے مرونال پر اس کی اپار ممتہ ہے ایسے ویسے گھر کی بات تو وہ مجھے سوچنے بھی نہیں دیتی ایک ہی تو لڑکی ہے دیدی اسے اس طرح نپٹانے کا بھاو مت رکھو ایک دو سال میں وہ بوڑی نہیں ہو جائے گی دیر لگے کوئی بات نہیں پر گھر ور دونوں کو خوب تھوک بجا کر دیکھ لو یہ تو کئی بار مزاک میں کہتے ہیں اچھا ہوا پرنس چارلز کی شادی ہو گئی نہیں تو تمہاری سہیلی وہی بات چلانے کو کہتی میں جیہا کی ویتھا کتھا جانتی ہوں اسی لئے اس کی ویگرتہ سمجھتی ہوں پر ان لوگوں کو یہ کون سمجھائے کتنی بار سمجھائے جیہا چار بجے کالیج سے لوٹتی ہے تب تک تو مجھے سبر کرنا ہی تھا پر اس کے بعد میں نے ایک منٹ کی بھی دیری نہیں کی ٹیکسی میں بیٹے بیٹے یہی سوچ رہی تھی کہ جیہا کتنی خوش ہوگی خوش تو بعد میں ہوگی پہلے تو میری اچھی خبر لے گی بینا بتایا ہی چلی گئی تھی میں پر کیا کرتی مجبوری تھی رونال نے صاف منہ کر دیا تھا اسی شرط پر وہ جانے کو تیار ہوئی تھی لڑکیوں کا اس طرح پردرشن کرنا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا پر وہی لوگ یہاں آنے کو تیار نہ تھی بولے آپ لوگ بیٹیا کے ساتھ یہی آ جائیے ان دنوں ہماری بیٹیا بھی امریکہ سے آئی ہوئی ہے ان سے ملنے کے لیے سارا پریوار یہاں اکھٹھا ہے آپ یہی آ جائیں گے تو سب کو سویدہ ہو جائے گی من میں ڈھیر ساری آشنکائے لے کر ہم لوگ گئے تھے لوڑتے وقت من خوشی سے سرابور تھا رونال سب کو بھا گئی تھی ان لوگوں نے تو وہی شگن کر دیا کہنے لگے سگائی وگائی کا چکر رہنے دیچے آپ تو جتنی جلدی ہو سکے شادی کا انتظام کیجئے یہ لڑکیا مہینہ دو مہینہ بھارت میں رہے گی تب تک ہو جائے تو اچھا رہے گا ہم لوگ کسی تیاری سے تو گئے نہیں تھے جو کچھ پاس تھا اسی سے ٹکا کر دیا اور شادی کی تیتھی نکلوا کر چلے آئے مشکل سے مہینے بھر کا سمیہ تھا اور کرنے کو کتنا کچھ تھا ان لوگوں نے تو کہہ دیا تھا کہ زیادہ ٹیم ٹام کی ضرورت نہیں ہے ہم 20-25 لوگ آئے گے شام کو فیرے ہو جائے گے صبح ہمیں ویدہ کر دیجئے وہ لوگ تو اتنا کہہ کر مکت ہو گئے پر ہمارے سامنے تو پرشن چند نہ کھڑا ہو گیا اتنے کم سمیہ میں کیسے کچھ ہو پائے گا لڑکی کی شادی کوئی ہسی کھیل ہے میڈم کہا روپنا ہے ڈرائیور نے پوچھا تو ہوش آیا کہ اپنے گنتویا پر پہنچ گئی ہوں جاہا کے گھر کے سامنے گاڑی رکوا کر میں نے جلدی سے پیسے چکا ہے اور اتر پڑی جاہا سے ملنے کی کچھ اتنی بے سبری تھی کہ گھنٹی بجاتے ہوئے دھیان ہی نہیں رہا کہ دروازہ کھلا ہے میں نے کچھ جھیپتے ہوئے گھر میں پرویش کیا تب تک بڑی بھاوی باہر نکل آئی میں نے سوچا اب ڈاٹ پڑے گی کیا تمہیں بھی اس گھر میں گھنٹی بجا کر آنا پڑتا ہے پر بھاوی کچھ نہیں بولی میں نے ہی شمای آشنا کرتے ہوئے کہا سوری بھاوی آپ کو ڈسٹرپ کیا جاہا کہا ہے اوپر اپنے کمرے میں اوپر جانے کا راستہ بھیتر والے برامدے سے ہو کر تھا ہال سے گجرتے ہوئے میں نے دیکھا چار پچ عورتیں بیٹھی ہوئی ہے جاہا کی ماں ان سے باتیں کر رہی ہے پر سارا ماحول بڑا گھمسوم سا ہے میری بنگالی چوڑے پاڑ کی ساڑی کو انہوں نے اس طرح گھور کر دیکھا کہ مجھے سنکوچ ہو آیا اپنی کلفدار پٹلیوں کو اور لہراتے پلوں کو سب کی نظروں سے بچانے میں میں اتنی ویس ہو گئی کہ جاہا کی ماں سے ٹھیک سے نمستے بھی نہ کر سکی سیڑیا چڑھتے ہوئے بھان ہوا کہ انہوں نے بھی تو میرا کشل شیم نہیں پوچھا اتنی دنوں تک نہ آنے کا اولہنا بھی نہیں دیا اور تب یاد آیا کہ بڑی بھاوی نے بھی تو آج بات نہیں کی نہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دونوں بھاویوں سے میٹھی رار تکرار کیے بینا میں اوپر گئی ہوں جاہا کے کمرے میں ایک دم سنناٹا تھا چوبی سے گھنٹے چیخنے والا ٹیپ ریکارڈر چپ تھا اور مہارانی پلنگ پر لیٹی ہوئی آشاپورنا دیوی کا کوئی اپنیاس پڑ رہی تھی آہاں دیدی آ گئی مجھے دیکھتے ہی وہ پلکی تھوک کر بولی اور میرا من ایک دم ہلکا ہو گیا نیچے اتنا سنناٹا تھا کہ بس میں نے کہا اور ماں جی کے پاس دو چار عورتیں ایسی شکل بنا کر بیٹھی ہے جیسے ماتم پرسی پر آئی ہو اس نے میرا واقعی پورا کیا وہ واقعی ماتم پرسی پر آئی ہے ارے مجھے اب اپنے کپڑوں پر سچمچ شرم آ رہی تھی کون میرا مطلب ہے کس کا دھیانت ہو گیا ہمارے شریمان جی گجر گئے اس نے سپاٹسور میں کہا کون شریمان جی ایک ہی تو تھے دیدی میری کون دز دز شادیا ہوئی ہے اس نے کہا اس کے بات کرنے کا لہزہ کچھ ایسا تھا کہ سانتوانہ کے گنجائش ہی نہیں تھی اور پھر سانتوانہ بھی کس لیے جس وقتی کا اسددوہی اس کے لیے اردہین تھا اس کے مرنے پر شوک اور سمویت ننا کا ناٹک مجھ سے نہیں ہو سکا پر اس کے گھر میں تو باقاعدہ ماتم منیا جا رہا ہے جس وقتی سے تمہارا کبھی کوئی سمبت نہیں رہا اس کا شوک تم لوگ کیوں منا رہے ہو یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہمیں تو ان لوگوں نے خبر تک نہیں دی کوئی سوال ہی نہیں تھا کسی تیسرے وقتی نے پتر لکھا ہے جو یہاں چوتھے پاچھے روز پہنچا ہے اور بس یہاں باقاعدہ ماتم شروع ہو گیا ان لوگوں نے میری چھوڑیا نہیں فوڑی یہی گنیمت ہے چھی کیسی باتیں کرتی ہو میں نے سہر کر کہا سچ کہہ رہی ہوں دیدی مجھے کمرے میں قید کر کے رکھ دیا ہے کالیج نہیں جانے دیتے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے ریڈیو نہیں سننے دیتے پانی بھی مجھے مانگ کر پینا پڑتا ہے مجھے کوئی گھڑا نہیں چونے دیتا کیا کہتی ہو سب اممہ کا پاگلپن ہے میری ساس مری تھی تب بھی یہی ناٹک ہوا تھا مجھے تو سن کر ہی وطرشنہ ہونے لگی تھی میں نے ایک دم اٹھنے کا اپکرم کیا تو اس نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا ایسے کیسے چلے جائے گی جو کہنے آئی تھی وہ تو کہیے وہاں سب کہنے کا اب اتصاہ ہی بچا نہیں تھا میں نے کہا تم کالیج نہیں آئی تو بس دیکھنے چلی آئی تھی کیا بات ہے جھوٹ مت بولیے آپ کالیج گئی ہوتی تو یہ خوشکبری آپ کو کب کی پتا لگ جاتی کل ہی تو پورا سٹاف ملنے آ گیا تھا اے بھگوان جیہاں نے کیسے سامنا کیا ہوگا ان سب کا خاص کر میسیج ماتھور اور میسیس مالوی جیسے لوگوں کا اس نے جیسے میرے من کی بات پڑھ لی بولی بھابی ان سے نیچے ہی نپٹھ لی میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ کسی کو اوپر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آشچر یہ ہے مجھے کسی نے نہیں روکا آپ کی بات الگ ہے دیدی سب جانتے ہیں آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوتی ہے بلکہ آپ اگر نیچے سے ہی لوٹ جاتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنے آئی تھی بتاؤ رونال کی بات پکی ہو گئی ہے ہی کہنا تم سے کس نے تم نے کیسے جانا آپ کے چہرے سے ہی پڑھ لیا تھا آپ کے کمرے میں آتے ہی جان گئی تھی پر سوچا پہلے اپنی خبر سنا دو پھر آپ کی سنوگی اس کے کہنے کا دھنگ کچھ ایسا تھا کہ مجھے بربس ہسی آ گئی شوک اور سنجیدگی کا جو آورن اوڈ رکھا تھا گر پڑا کمرے میں آنے کے بعد پہلی بار میں نے کھل کر ساس لی اور سنائیے ان لوگوں کو آپ نے کیسے پٹایا میں جیسے اس کشن کی بات ہی جو رہی تھی پورن شروع ہو گئی جیہا سے یہ سب کہے بھی نا مجھے چین بھی نہیں آتا بہا کا سارا حال بیان کرنے کے بعد میں گھر پریوار کا ورنن کرنے بیٹھ گئی سیوک سے ان کا سارا کنبہ ان دنوں وہاں اکٹھا تھا مجھے سب کو دیکھنے سننے کا موقع مل گیا تھا جیہا مرونال کی موسیری ساس تو ایک نمونہ ہے اچھا ہوا تم ساتھ نہیں تھی نہیں تو مرونال کی ہسی پر کابو پانا مشکل تھا شاید اسی وجہ سے شادی ٹوٹ جاتی اچھا ان میں ایسی کیا خاصیت ہے ارے پڑی لکھی تو کچھ خاص ہے نہیں پر دن بھر انگریزی کی ٹانگ توڑتی رہتی ہے ہمارے یہاں تو سرونٹوں کا بہت پرابلم ہے یہ پچر تو لیڈی جی کے لائک ہے ہمارے چلڈرنز تو بہت شیطان ہے میں نے ٹھیک ہی کہا تھا میرے موز سے سن کر جیہا کو بھی ہسی کا دورہ پڑ گیا تھا وہاں تو بتا نہیں کیا کرتی پر جیہا کی ہسی ایک آئیک تھم گئی میں نے پلٹ کر دیکھا دروازے میں چھوٹی بھاوی کھڑی تھی یہ کس بات پر اتنی ہسی آ رہی تھی ان کے سور میں اپالم تھا میں تو شرم سے گڑ ہی گئی جیہا نے جیسے مجھے بارتے ہوئے کہا بھاوی برونال کی شادی تیہ ہو گئی ہے دیدی نے لگے ہاتھ سگائی کی رسم بھی نپٹا دی ہے چلو یہ تو بہت اچھا ہوا بھاوی نے نرلپت بھاو سے ششتہ چار نپھایا اس میں کہی کوئی خوشی کا بھاو نہ تھا نو نو نے گھر یا ور کے بارے میں کچھ پوچھا میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی جیہا اب میں چلوں گی بہت دیر ہو گئی اس بار جیہا نے مجھے روکنے کا پریاست نہیں کیا بھاوی پتا نہیں کس کام سے اوپر آئی تھی اسے بھول کر میرے ساتھ ہی نیچے اترنے لگی بیچ سیڑیوں پر بولی دیدی ایک بات کہو برا تو نہیں مانوگی کہیے ایسے شب کاریا کی چرچہ آج اس گھر میں نہیں کرنی تھی اس سے اپشکن ہوتا ہے چرچہ میں نے نہیں جیہا نہیں چلائی تھی بھاوی اس نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا نہیں تو شاید میں ویسے ہی لوٹ جاتی پر بھاوی میں یہ نہیں ہی مانتی کہ اس سے اپشکن ہوتا ہے اب آپ نئے زمانے کی ہو تو آپ کیا کوئی پرخہ پرنیا ہو آپ ان ڈھکوصلوں پر وشواس کر لیتی ہے یہ ڈھکوصلہ نہیں ریواز ہے دیدی یہ کیسا ریواز ہے جس آدمی کا اس گھر سے کوئی سمبت نہیں رہا جیہا کبھی کسی جس کی دہری نہیں چڑی جس کے نام سے اس نے مانگ نہیں بھری منگل سوتر نہیں پہنا بیس سال سے جس کی شکل بھی نہیں دیکھی اس کا ماتم آپ لوگ کیوں منا رہے ہیں کیوں اس پر لاد رہے ہیں مرنے والا ہارڈ ماس کا آدمی تھا دیدی دنیا میں روز سیکڑو ہارڈ ماس کے آدمی مرتے ہیں بھاوی لیکن سب کے ساتھ ہم نے فیرے تو نہیں لیے ہوتے میں حد بدھی ہو کر انہیں دیکھتی رہ گئی اس کے بعد اس گھر میں ایک پل بھی ٹھہرنا میرے لیے دوبھر ہو گیا میری ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی من اتنا ادبرانت ہو گیا تھا کہ گھر لوٹ کر میں نے نوکر کو بینا بات کے ڈاڑ دیا کمرے کی بے تردی بھی پر رونال کو اس بری طرح جھڑکی کی وسیسکنے لگی کھانے کی میز پر ان سے بینا وجہ ہی لڑ پڑھی پر سب نے مجھے ماف کر دیا سب سمجھ گئے تھے کہ اب مجھ پر شادی کا ٹینچن آ گیا ہے اور مہینہ بھر کسی کی خیر نہیں ہے شادی ہاں پچھلے کچھ دنوں سے میں کیول مرونال کی شادی کے بارے میں ہی سوچتی رہی ہوں رات میں سپنے میں بھی اسی کے دیکھتی رہی ہوں پر آج کی رات جیہ کے نام بھی تھی میرے مانس پٹل پر اس کی شادی کے کئی چطر بنتے بگڑتے رہے میں اس شادی میں اپستیت نہیں تھی ہم لوگوں کا پریچے تو بہت بعد میں ہوا پر جو کچھ سنا تھا وہ میری کلپنا شکتی کے لئے کافی تھا بہت اچھے گھر میں جیہ کا سمبند ہوا تھا چار بھائیوں کا پریبار تھا بڑے بھائی پتا کے ساتھ گھر کا کاروبار دیکھتے تھے بیچ والے دونوں انجینئر تھے جیہ کا دلہ سب سے چھوٹا اور فلوسوفر قسم کر تھا جیہ کے پتا وہاں دو چار بار گئے پر اس سے بات نہیں ہو پائی انہوں نے لڑکوں سے کہا ہو سکتا ہے میرا لحاظ کرتا ہو سنکوش کے مارے نہ بولتا ہو تم لوگ جا کر مل تو آؤ ایسا نہ ہو کہ وہ حکلاتا ہو یا گونگا بہرا ہو جیہ کے بھائی گئے اور تسلی کر کے لوٹائے گونگا بہرا تو نہیں ہے پر ہاں گھننا ہے بہت کم بولتا ہے ارے اسے تو ہماری جیہ بارات بڑی دھوم دھام سے آئی تھی چاروں سودرشن بھائیوں کو دیکھ کر لوگوں کو رام جی کی بارات یاد آگئی تھی چڑھا ہوا تو ایسا تھا کہ سب کی آنکھیں فٹی کے فٹی رہ گئے تھی شکایت تھی تو صرف لڑکیوں کو ور کے تینوں بھائی اسے اس طرح گہرے ہوئے تھے کہ چھیڑ کھانی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا جائے مالا تک تو ٹھیک تھا پر باقی رسموں پر بھی وہ باڈی گارڈ کی طرح ساتھ لگے رہے تو میں میری بہن نے چھٹکے لی آپ لوگ پانڈاؤں کی طرح فیرے بھی ساتھ ہی لوگے کیا اس فکرے پر وہ لوگ تھوڑا جیپے تھوڑا پیچھے اٹھے تو سب کو رہات ملی پر کتنی سی دیر کو اس کے ترن بعد ہی وہ اس کے ترن بعد ہی تو وہ گھٹ اگھٹ گیا گھٹ جوڑی کر کے سبتپدی کے ساتھ ان لوگوں نے اگنی کی پرکرمہ شروع ہی کی تھی کہ دولہ گو گو کرتا ہوا گر پڑا آخے کپال پر چڑ گئی اور مو سے جھاکسہ نکلنے لگا کشوری نو بدھو تو یہاں درش دیکھتے ہی مرشت ہو گئی مہمانوں میں ایک دو ڈاکٹر بھی تھے وہ دوڑ کر آئے موانا کیا اور بتایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مرگی کا دورہ ہے ایک دو گھنٹے آرام کر لینے دیجئے ٹھیک ہو جائے گا دو گھنٹے تک کیا کوئی چپ رہتا ہے جتنے مو اتنی باتیں ہونے لگی کسی نے کہا بچپن اسے ہی ایسے فیٹ آتے رہے ہیں ابھی تو کبھی سکول نہیں بھیجا گھر پر ہی ساری پڑھائی کروائی ہے کسی نے کہا ہائی سکول تک تو سب ٹھیک تھا اس سال فرز ڈیویجن پاس ہوا تھا تو کسی نے ٹکٹکا کر دیا بس اس کے بعد سب گڑھ بڑھ ہو گیا ایک نے بتایا کہ پرکشہ میں دورہ پڑ جانے سے اس کا بی اے کا ریزلٹ خراب ہو گیا اس کا دماغ پر اثر پڑ گیا کسی نے یہاں یہاں تک بتایا کہ پرکشہ ہال میں ہی دورہ پڑ جانے سے اس کی پریمی کا پر راز کھل گیا اس نے شادی سے منع کر دیا ہتاشہ میں لڑکے نے نین کی گولیا خالی موت تو نہیں آئی پر ایک ابھی شبت جیون دے گئی اس بحث باجی کا سار یہی تھا کہ لڑکا نیم پاگل ہے اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کے بعد بی اے کی ڈگری تھی یا اس نے کیسے حاصل کی یا کوئی نہیں جانتا تھا حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بر کے پریوار والے اس وشے میں مون سادے ہوئے تھے وہ تو ایسا بھی نہیں کر رہے تھے جیسے انہوں نے مرگی کا یہ دورہ پہلی بار دیکھا ہو جایا کے پتا جی نے پھر زیادہ سوچ ویچار نہیں کیا ساپ کہہ دیا کہ ایسے جھوٹے اور دکاباز لوگوں کے گھر میں اپنی لادلی کو نہیں بیچ سکتا میں اسے زندگی بھر کھلانے کا حوصلہ رکھتا ہوں اس کے دونوں بھائی بھی کھم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے بارات بینا دلہن میں ان لوگوں کو دوش نہیں دیتی دیدی جیہا اکثر مجھ سے کہتی ان لوگوں نے جو کچھ کیا سوارت کے وشیبود ہو کر کیا انہوں نے سوچا کی شاید بہو کے پنی پرطاپ سے یا سیوہ چاکری سے لڑکا لائن پر آ جائے گا اگر پتا جی اتنی ہٹ دھرمی نہ کرتے یا میں بھی بھاوکتاوش جانے کا نرنے کر لیتی تو ہو سکتا ہے ستھی میں کچھ صدار ہو بھی جاتا سینے مامے اپنیاسوں میں ایسا ہوتا بھی تو ہے پر دیدی مجھے تو ان لوگوں پر ترس آتا ہے گصہ آتا ہے جنہوں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی وہ لوگ ہمارے رشتے دار تھے ان لوگوں کی پڑوسی تھے وہ سب کچھ جانتے تھے پر انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا بلکہ یہ رشتہ بھی انہیں لوگوں نے سجایا تھا نہیں تو تو اتنی دور ہم کیوں جاتے دوری کے کارن ہی پتا جی ٹھیک سے آتا پتہ نہیں کر سکے وہ تو اپنے بندو باندھوں کے بھروسے نشچند بیٹھے رہے انہیں کیا پتا تھا کہ وہ لوگ اس طرح پیٹ میں چھوڑا بھوگ دیں گے بندو باندھوں اور کرتے ہی کیا ہے میں کھیتی اسی لیے تو کورو پانڈوں کی کہانی برابر دھوڑا ہی جاتی ہے دنیا میں روز مہابارت ہوتے ہیں اس حادثے کے بعد سال بھر تک جیا گھر میں مو چھپائے بیٹھی رہی پر اس طرح کب تک چلتا کبھی تو اس کھول سے باہر آنا ہی تھا اس کی زندگی اس کے سامنے فیلی پڑی تھی من کو مضبوطی سے تھام کر اس نے بی اے کی پڑھائی پوری کی پھر ایم اے میں گول میڈل لیا اور ہمارے کالج میں لیکچرر ہو گئی میں نے اور اس نے ساتھ ہی ہوئی تھی ہم دونوں کی آئیوں میں انتر تھا پرستیتی ابھی بھن نہ تھی نوکری میرے لیے مجبوری نہیں تھی ایک بھری پوری گروہستی تھی میری دو بچے تھے پتی اچھے عوضے پر تھے لیکن میں اپنی ڈگریوں پر جنگ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی دو بچوں کے بعد ہی میں نے ویرام لے لیا تھا اور کیریئر کی شروعات کی تھی لیکن پرستیتیوں کا یہاں انتر ہمارے بیچ میں بادک نہیں بنا ایک بار مند مل جائے تو باہری چیزیں گون ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے ہمارا کوئی پورو جنم کا ہی سیوگ رہا ہو کتنی جلدی ہم ایک دوسرے سے گھل مل گئی میرے بچے تو اس کی آگ کے تارے تھے مجال ہے جو کوئی فرمائش ادھری رہ جاتی ممی نے ذرا کنجوسی کی نہیں کہ فوراں جیا موسی کے پاس شکایت پہنچ جاتی اپنے بچوں کو ڈاٹنا بھی میرے لئے کٹھین تھا فوراں مجھے جیا کی ڈاٹ کھانی پڑتی وہ اپنے من کا سارا سنچتس نے گوتم اور نونال پر لٹا رہی تھی ان کے لئے ٹوفیا اور خلونے تو آتے ہی تھے ہر سالگیرہ پر ایک نیا سویٹر بھی بے پاتے تھے مجھے جب جب پیہر کی یاد آتی میں اس کے گھر چلی جاتی اممہ جی مجھے خوب پیار کرتی تھی انہوں نے ایک طرح سے مجھے اپنی بڑی بیٹی ہی مان لیا تھا اس کی دونوں بھاویا بھی میرا خوب سواگت کرتی میٹھے اولانے دیتی تو نینے وینچن بھی کھلاتی جیا سچ مجھ بھاگیوان تھی نہیں تو ایسے سرودے بھائی اور سنہی بھاویا آپ کہاں ملتی ہے دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے پر کبھی کبھی مند بڑا اداس ہو جاتا لگتا جیا بیچاری یہاں وہاں خوشی خوشتی فرتی ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے اس کی گاڑی پھر سے پٹری پر لانے کی میں خوب کوشش کرتی میٹرومونیلز پڑ پڑ کر میں نے اپنی آنکھیں دکھا لی تھی پر جیا کچھ جواب نہیں دیتی صرف ہس کر رہ جاتی انہی دنوں میرے موسیرے بھائی کی پتنی پرستی میں چل بسی پہلا ایک چار سال کا لڑکا تھا بھائی تو جیسے پاگل ہو گیا تھا موسی نے بڑے ہی کرون ڈھنگ سے مجھے لکھا تھا کہ یوگیش کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو بچے کو تو کوئی بھی پال لے گا پر اس سمیں ضرورت یوگیش کو سمال لے کی ہے نسطنطان ہو تو پدوا بھی چلے گی پر لڑکی سوشیل ہو اور برامن ہو مجھے ایک دم جایا کی یاد ہو آئی یوگیش سے اچھا ور اس کے لیے مل ہی نہیں سکتا تھا روپ رنگ کت کاٹھی ودیہ بدھی سبھی درشتی سے وہ پرس پر انورپ تھے یوگیش دوہا جو ضرور تھا پر جہا کے ساتھ بھی تو ایک کہانی جڑی ہوئی تھی میں موسی کو پتر لکھنے ہی والی تھی پر سوچا پہلے ان لوگوں کو تو ٹٹول لوں اور یہاں میں نے اچھا ہی کیا نہیں تو بعد میں موسی کے سامنے لجت ہونا پڑتا اس گھر میں اس وشے پر کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا بھابیوں نے مجھے اممہ جی کے پاس ٹھیل دیا اور اممہ جی نے پتا جی کے پاس بھیج دیا ویسے تو جیا کہ پتا جی بھی مجھ سے بہت سنے کرتے تھے پر انہوں نے میرا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اور ایک واقعے میں ہی ساری بات ختم کر دی بولے بیٹی اس کے بھاگے میں جیسی شادی لکھی تھی ہو گئی ہمارے خاندان میں لڑکی پر بار بار حلدی نہیں چڑتی بات آئی گئی ہو گئی ہندوستان میں لڑکی کی شادیا تو رکتی نہیں ہے چار مہنے بعد ہی یوگیش کا بیوہ ایک سندر سوشیل کواری کنیا سے ہو گیا پر جیا کا پرشن تو یتھاوت تھا میں نے اس سے کہا جیا اپنے جیون کی گتھی تمہیں ہی سلجانی ہوگی کانونی کاروائی میں جو مدد چاہوگی ہم کرے گے پر پہل تو تمہیں ہی کرنی ہوگی وہ بولی دیدی بڑھاپے میں پتا جی کو دکھ دینے کی اچھا نہیں ہوتی اتنی بدنامی شاید وہ جھیل نہیں پائیں گے جب تک جیا کہ پتا جی جیوید رہے یہاں وشاہ فر سے اٹھانے کا پرشنہ ہی نہیں تھا تین سال پہلے جب ان کا دہانت ہوا جایا پیتیس پار کر چکی تھی ایک دن یوں ہی وشاہ چھڑ گیا تھا تو بولی اس عمر میں تو شادی کرتی کیا اچھی لگوں گی اتنی نکل گئی تو آگے بھی کٹ جائے گی امہ بھی کیا سچے گی جیسے مجھے تاپ کے مرنے کا ہی انتظار ہو اس نیرانند جیون کی ابھیست ہو چلی تھی جیا کی پرستیتیوں نے پھر نیا موڑ لیا ہے جو سکھ کبھی اس کا تھا ہی نہیں اس کے چھن جانے کا آتمی سوجن شوک منا رہے ہے اور لوکاچار کے اس چکر ویو میں وہ نیری لڑکی بری طرح گھر گئی ہے شادی سے پندرہ دن پہلے میں نے چھٹی لے لی لینی ہی پڑی جایا نے تب تک جوائن نہیں کیا تھا جب وہ دوبارہ کالیج جانے لگی تو مجھے آشا تھی کہ کالیج آتے جاتے کسی دن وہ ضرور آئے گی ساری تیاریوں کا معاینہ کرے گی میری آلوشنا کرے گی سلا دے گی پر وہ ایک بار جھاکی تک نہیں میں نے کتنے دنوں تک کارڈز نہیں چھپائے اسے بہت چاہو تھا جب بھی کسی کا کارڈ دیکھتی کہتی دیدی رونال کی شادی میں کارڈز کا کانٹریک مجھے دینا دیکھنا ایسا ڈیزائن کروں گی وہ شاندر میٹر ہوگا کہ لوگ ہالز میں سجاد کر رکھیں گے ریسپشن کا مینو بناتے ہوئے اس کی اتنی یاد آئی سنار کی دکان پر اکیلے پاؤ دینے کا من نہیں ہو رہا تھا دیر ساری ساڑیاں خریدنی پڑی پر شاپنگ کا کوئی مزا ہے نہیں آیا دکاندار بھی اکثر پوچھ لیتے تھے میڈم آج آپ کی سہیلی نہیں آئی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میری زندگی کا اتنا ضروری حصہ بن گئی ہے کارڈ دینے تو اس کے یہاں جانا ہی تھا ہم لوگوں نے پورے پریوار کو سادر نمتریت کیا پھر میں نے جیا سے کہا تمہیں تو پورے دو دن کی چھٹی لینی پڑے گی میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی رونال کو ویدہ کر کے ہی تم گھر لاؤٹو گی اس نے فیکی سی ہسی ہس کر کہا اممہ سے پوچھ لو اممہ جی تو ان کے سامنے زیادہ بولتی نہیں تھی بڑی بھاپی نے کہا ہم لوگوں میں سے کوئی آ جائے گا دیدی پر جیا کے لیے اسرار مت کرنا دیکھو ابھی سوا مہینہ بھی نہیں ہوا ہے لوگ کیا کہے گے کوئی بہت تیکھی سی بات میرے ہٹو تک آئی تھی پر میں ضبط کر گئی ان کے سامنے تماشا کرنے کی حمد نہیں پڑی اور پھر کہنے سے فائدہ بھی کیا بیکار اپنا ہی موڑ خراب ہوتا ہم لوگ چلنے لگے بات رکھے گی کہو رنال کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا بہت ارمان ہے دس منٹ کے لیے ہی سہی اسے میرے پاس بھیج سکے گی او شور میں نے کہا اس سمیں اس کا کنٹ اتنا بھگا ہوا تھا کہ اس کی کوئی بھی ونتی میں ٹال نہیں سکتی تھی من میں بس یہی کسک بنی رہی کی جایا نہیں آئی باقی سارا آیوجن اتنا سفل رہا جس کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی باراتی تو کل جماع پچیس ہی تھے پر گھراتیوں کی سنکیاں ان سے دس بیس گناہ ادھگ تھی میرا سٹاف تھا ان کا سٹاف تھا رنال کی سہیلیا تھی اڑوسی پڑوسی تھے اور تھے ڈھیر کے ڈھیر رشتدار پر کہی کوئی بد انتظامی نہیں ہوئی منڈب کی ساتھ سججہ سے لے کر بھوجن کی ویوستہ تک کہی کسی کی شکایت کو موقع نہیں ملا دولے کی چناؤں کو لے کر تو سب ہی نے ہمیں بدہیا سے لاد دیا خوشی کا وہ بھار مجھ سے سنبھالے نہیں سمجھ رہا تھا مرنال تو اس دن اتنی پیاری لگ رہی تھی لگ رہا تھا کہی میری ہی نظر نہ لگ جائے جایہ کی بات پر بار بار من میں آ رہی تھی پر موقع ہی نہ ملا رانی جی برائیڈل میک اپ کروا کے جب پیچھے کے دروازے سے اندر آ رہی تھی تب بارہ دروازے تک آ پہنچی تھی جایہ مالا کے بعد ترنت ہی ریسپشن تھا اس کے بعد بیوہ کی ساری ویدی کرس میں نپٹاتے ہوئے رات کے دو بج گئے وہ لوگ اتنی رات کو ہی دلہ دلن کو لے کر ہوتل چلے گئے وہاں سو سجد برائیڈل سوٹ ان کی پرتکشہ کر ہی رہا تھا جایہ کی اتنی سی بات نہ رکھنے کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اسی لیے صبح صبح اناحہ دھوکر میں ہوتل پہنچ گئے شہر کے سب سے بڑے ہوتل میں ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا ہمیں پچیس لوگوں پر بھی اس کا خرچ بھاری پڑ رہا تھا پر یہ بولے ان لوگوں نے ہم سے کچھ مانگا بھی تو نہیں پھر انتظام میں کنجوسی کیوں کرے مان لو دو سو براتی لے کر آ جاتے تو تب تو گھر مشالہ میں بھی ہمارے پرخچے اڑ جاتے گاڑی سے اترتے ہی میں سیدھے مرونال کے کمرے میں جانے والی تھی پر سنکوچ ہو آیا پھر انہوں نے بھی ٹوک دیا go through proper chain میڈم ٹھیک تھا اب تو اسے ہم اپنی منمرجی سے ہر کہی نہیں لے جا سکتے تھے اس کے ساتھ سسور سے پوچھنا ضروری تھا سوباگ سے وہ جاگے ہوئے تھے ہمیں دیکھتے ہی اچکچا گئے ارے آپ لوگ صبح صبح جی بس دیکھنے چلے آئے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی احسابی تھا تو نہیں ارے نہیں جی بلکل نہیں دس بجے کھانا بلکل تیار رہے گا آپ لوگ وہی آ رہے ہیں نا ہاں بس اب سب کو تیار ہونے کے لیے فرمان بیشتے ہیں ایک ریکویسٹ تھی سمدین کو اتنا مکھن لگانے کے بعد میں نے اصل بات شروع کی کہیے میری ایک سہیلی کل شادی میں نہیں آ سکی تھی مرنال کو بہت پیار کرتی ہے جانے سے پہلے دس منٹ کیلئے دونوں وہاں ہو آئے گے تو اس کا من رہ جائے گا اس نے بار بار کہلوایا ہے لیکن میں شادی میں کیوں نہیں آئی کیا بیمار ہے ہاں بس یہی سمجھ لیجئے دراصل ان کے ہیزبنڈ کی ابھی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے اب انہیں بیش میں بولنے کی کیا ضرورت تھی کون سی بات کہا کہنی چاہیے اس کا ویویک تو پروشوں کی کبھی ہوتا ہی نہیں دراصل بات کیا ہے بہن جی میں نے کہنا شروع کیا پر چپ ہو گئی جیا کی کہانی کیا اس طرح ایک ساس میں کسی کو سنائی جا سکتی ہے مجھے تو آشچری ہو رہا ہے مسرش کمار ابھی تو لڑکی کی حلدی بھی نہیں اتری اور آپ اسے ایسی جگہ بھیج رہی ہے اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹی کو اسگن کر رہی ہے آشچریہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا میں نے تو کہہ بھی دیا بہن جی آپ تو یوروپ میں آرز دس سال رہ چکی ہے کیا آپ بھی ان چیزوں کو مانتی ہے یوروپ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے کوئی ہم انگریز تھوڑے ہی ہے اپنی سنسکرطی تھوڑے ہی چھوڑ دیں گے میں ان کے کٹے بالوں کو رنگے ہوتوں کو تراشی بھو کو اور انعورت باہو کو دیکھتی رہی ودیش سیوہ میں رت اپنے پتی کے ساتھ میڈم نے صرف چولا بدلا تھا من تو اب بھی وہی گھور پرمپرہ وادی تھا اور گھر پریوار میں ان کے اسی گھن کی پرشنسہ ہوتی ہوگی فلانی کو بہو اتنے دن فورن رہ کر آئی ہے پر اپنی سنسکرطی نہیں بھولی یہ کون سی سنسکرطی ہے سمدھی جی نے شاید میرے منبہو کو پڑھ لیا تھا کھج کر پتنی سے بولے یہ کس ڈھکوسلے باجی میں پڑی ہو جانے تو بچوں کو دو منٹ میں کچھ نہیں بگڑتا پتی کی اومان نہ کرنے کی تاو شاید ان میں نہیں تھی بولی انہیں جگنے تو دیجئے پھر مجھ سے بولی آپ تو ان کے ساتھ جائے گی نا اگر آپ کی سہلی ان لوگوں کو کچھ دینے لگے تو آپ اپنے ہاتھ سے دیجئے گا ان سے مت دلوائیے گا جایا کچھ دے گی یہ تو نشچت تھا نئے جوڑے کو کوئی بھی خالی ہاتھ پیدا نہیں کرتا اس سمیں کیا مجھ سے نرمام آگیا کا پالن ہو سکے گا میں جایا کو خوشی دینے جا رہی ہوں اس کا اپمان کرنے نہیں تو رہنے ہی دیتے ہیں میں ایک دم اڑ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی آپ نے شنکہ اٹھا ہی ہے تو اب میرا منڈ ڈاوا ڈول ہونے لگا ہے وہی تو بے خوش ہو کر بولی ہم لوگوں کے اتنے پرانے سنسکار ہے وہ سہج ہی میں تھوڑے ہی جاتے ہیں پروشوں کو تو کسی چیز کا وشے ودھی نشید نہیں ہے پر ہم لوگ تو اتنی لاپروہ نہیں ہو سکتی ہر بات کو دس بار سوچنا پڑتا ہے ان کا پروچن سن کر پہلی بار پشتاوا ہوا مرنال کے لیے گھر ڈھونڈنے میں ہم نے کوئی بھول تو نہیں کی مرنال گئی اور گھر ایک دم سونا ہو گیا مہمانوں سے ٹھسا ٹس بھرا ہوا تھا پھر بھی بھائے بھائے کر رہا تھا یہی تو فرق ہوتا ہے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے پر بیٹی کے ساتھ تو ساری رونک ہی ویدہ ہو جاتی ہے کرنے کو تو اب بھی کتنے کام تھے پر پہلے والے اتصا کا کہیں انشماتر بھی شیش نہیں تھا چار پانچ دن بعد فوٹوگرافر الپم بنا کر دے گیا تو مجھے جیسے ایک کھلونا مل گیا میں گھنٹو بیٹھی اپنی لادلی کو نہارتی رہتی ہر آنے جانے والے کو دکھاتی رہتی اس دن بھیڑ بھاڑ میں تو میں کسی کو ٹھیک سے دیکھ ہی نہیں پائی تھی میرے من مستشک پر تو مرنال اور کشور چھائے ہوئے تھے پر اب فرصت سے بیٹھ کر میں سب کا معاینہ کر رہی تھی اور سرسا میری آنکھیں جیا کی بھابی پر اٹک گئی اس دن کےول اس کے چھوٹے بھائی اور بھابی ہی آئے تھے وہ بھی کھانے کے لیے نہیں رکے بس لفافہ پکڑا کر چلے گئے تھے کیمرے نے انہیں ورودو کو آشیرواد دیتے ہوئے قید کر لیا تھا بھابی کی ساڑھی دیکھ کر میرے مند پر ساپ لوٹ گیا یہ ساڑھی تھی جو ہم لوگوں نے پشلے ورش بنگلور میں خریدی تھی پشلے ورش کالیش کی ٹرپ دکشن بھارت گئی تھی پورے راستے میں ہم لوگ ساڑیا اور نگوالے گہنے خریدتے رہے جایا نے گہرے رنگ کی کانچیورم ساڑھی خریدی تھی جس کا لال اور سنہری بورڈر تھا اس نے کہا تھا دیدی اس کا اُدھگھاتن برونال کی شادی میں کریں گے جایا نے وہی کیا تھا برونال کی شادی میں بھابی کو وہی ساڑھی پہنا کر بھیج دیا تھا اچھا ہوا جو اس دن میرا دھیان نہیں گیا نہیں تو موڈ اتنا خراب ہو جاتا کہ بس تو کیا جایا اب وہ ساڑھی کبھی نہیں پہنے گی ویسے مجھے اس پر گصہ بھی آ رہا تھا شادی میں نہیں آئی تو نہ سہی پر بعد میں تو آ سکتی تھی کیا اسے آلبم دیکھنے کا بھی چاہو نہیں رہا یا کہ وہ مجھ پر ناراض ہے پر میں اسے کیسے سمجھا پاؤں گی کہ مرونال کو اس کے پاس کیوں نہیں بیچ سکی پورے ایک مہینے کی چھٹی کے بعد دوبارہ کالیج میں جاتے ہوئے من خوشی سے سرابور تھا پہلے ہی دن شادی کا آلبم ساتھ لے جانا میں نہیں بھولی تھی سٹاف روم میں دن بھر اچھا شگل چلتا رہا مجھے لوگوں نے دوبارہ بدھائیوں سے لات دیا تاریفوں کی پل بان دیئے میں بھیتر ہی بھیتر پلک سے بھر اٹھی پر جایا کو دیکھتے ہی ساری خوشی کا پالا مر گیا اس نے تو سچمچھی جیسے ویراغ کے دھارن کلیا تھا مجھے تو اس کے پاس بیٹھ کر بات کرنے میں بھی سنکچ ہونے لگا میں تو اسے لڑنے کا ارادہ لے کر آئی تھی مجھے اس سے مافی بھی مانگنی پڑی پر دونوں ہی باتیں نہیں ہو سکی اس کے سوکھے چہرے اور رکھی ویش بوشہ سے ابھیست ہونے میں مجھے چار پاس دن لگ گئے اس کے بعد میں نے کہا جایا بازار کب چلنا ہے کس لیے چندیری ساری لینی ہے نا ارے دیدی میں نے تو مزاک کیا تھا لیکن میں نے تو مزاک نہیں سمجھا تھا اب آپ کیا لڑکی کی شادی کی ساریا باتتی فیرے گی رہنے دیجئے گوتم کی شادی پر سوچیں گے لڑکا ہو یا لڑکی کیا فرق پڑتا ہے دونوں کی شادی میں ماں باپ کو خوشی تو ہوتی ہی ہے اور پھر لڑکے کا کیا ٹھکانا کل کو کینڈا سے ایک میم لے آئے گا اور کہے گا ممی یہ رہی تمہاری بہو تب کیا ہوگا میرے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ جائے گے میم بہو آئے گی ابھی رہنے دیجئے دیتی ابھی بازار جاتی کہ میں اچھی لگوں گی جیا یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے میں نے کہا کہنا تو اور بھی بہت کچھ چاہتی تھی پر چپ رہے گی سچ مچ اس لڑکی کو کیا ہوتا جا رہا ہے کپڑے تو جیسے بھی پہن رہی ہے ٹھیک ہے پر شریر بھی تو سکتا چلا جا رہا ہے بلاوز جھوڑ رہے ہیں گالوں کی ہڈیاں نکل آئی ہیں آخوں کی ارد گرد سیاہ گھیرے بن گئے ہیں کیا راتوں کو سو نہیں پاتی کیا اس نے کھانا بھی نہ چھوڑ رکھا ہے پہلے والی بات ہوتی تو میں چھٹکی لے لیتی جیا لگتا ہے مرنے والے کا گم تمہیں سچ مچ کھائے جا رہا ہے پر اب آپس میں نہ تو وہ سوماد رہ گیا نہ جیا کہ بوجھے بوجھے چہرے کو دیکھ کر یہ سب کہنے کا ساحس ہوتا ہے اس دن کلینڈر کی تاریخ بدلتے ہوئے یاد آیا آج تو جیا کا جنم دین ہے اس کا جنم دین ہر سال میں ہی مناتی تھی کچھ نہ کچھ اپہار بھی دیتی تھی اس بار کا اپہار تو یہی تھا جب میرے بار بار کہنے پر بھی نہیں مانی تو ایک دن میں خود ہی جا کر اس کے لیے ساڑھی لے آئی چمپئی رنگ کی خوبصورت چندری تھی جس پر رپہلے بیل بوٹے تھے یہ جیا کا پریہ رنگ تھا میں نے گلاب جاون صبح ہی بنا کر رکھ دیے پنڈی جی کو دہی بڑوں کے لیے کہہ دیا سوچا اور کچھ گرم میں آ کر بنا لوں گی اس دن کے لیے ان سے گاڑی منگا لی سوچا گاڑی میں ڈال کر ساتھ ہی لے جاؤں گی اسے کھلا پلا کر یہاں سے ساڑھی پہنا کر ہی بھیجوں گی اس کا یہاں کارن ویراغی اب مجھ سے جھیلا نہیں جا رہا تھا کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی وہاں اپنے آپ تو اس دتاکتی چوک سے اوبر نہیں پائے گی پر کالیج جاتے ہی مجھے نراش ہونا پڑا اس دن پھر اس کی چھٹی کی اپلیکیشن آئی ہوئی تھی میری ساری ویو رجنا ویارتھ ہو کر رہ گئی کیا کرتی ہے یہ لڑکی ہر دو دن بعد گائب ہو جاتی ہے سٹاف روم میں میں نے اپنی جھلاٹ اتارتے ہوئے کہا اسے نوکری وکری کرنی ہے کی نہیں آپ کو نوکری کی پڑی ہے میسیش کمار وہاں لاکھوں کے واری نیارے ہو رہے ہیں میسیس ماتھور کا یہاں فکرہ اتتا اتنا آپ رتیاشت تھا کہ میں جڑ ہو کر رہے گی وشواس نہ ہو تو میسیش گپتہ سے پوچھ لے میں نے میسیش گپتہ کی اور دیکھا تو وہاں بری طرح جھو گئی بیچاری گو میں ہلا ہے کسی کے پچڑے میں نہیں پڑتی بتا نہیں میسیس ماتھور نے انہیں کیسے لپیٹ لیا بتائیے نا میسیش گپتہ آپ اتنا ڈرتی کیوں ہے کوئی آپ نے چوری کی ہے میسیس ماتھور نے انہیں اکسایا تو وہ بڑے دینی اصور میں بولی بھئی ہمیں تو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے ہم نے تو سنا بھر ہے بھئی تو پوچھ رہے ہیں کیا سنا ہے ہمارے سامنے استانہ صاحب ایڈوکیٹ ہے نا وہ بتا رہے تھے ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کیسا دعویٰ یہی پروپرٹی کا ہزبینڈ کی پروپرٹی کے لیے میس واجپی نے دعویٰ کیا ہے اپنے آپ کو میس کہتی ہے اور ہزبینڈ کی پروپرٹی میں حصہ مانگتی ہے یہ میسیج مالویا ہے تھی impossible بڑی دیر بعد میرے موہ سے نکلا جیا کبھی اتنی نیچ حرکت نہیں کر سکتی میسیس کمار میسیس ماتھور بولی اپنے بچوں کی شادی ضرور کر دی ہے پر دنیا داری کے معاملے میں آپ سویم ابھی بچی ہے آپ نہیں جانتی کی پیسے کا موہ آدمی سے کیا کیا کروا لیتا ہے پروپرٹی کے چکر میں اچھے اچھو کی نکب اتر جاتی ہے لیکن جیا پیسوں کی بھوکی نہیں ہے وہ خود ڈائی ازار روپے مہنہ کما رہی ہے اور ہزار اور لاکھ میں فرق ہوتا ہے میسیس کمار پھر میں کہتی ہوں اس میں اتنی ہائی تو وہ مچانے کی کیا ضرورت ہے میس رائے جاتا بولی اگر وہ اس شخص کے نام پر بیس برس تک دھونی رما کر بیٹھی ہے تو اس کا پروپرٹی پر پورا حق بنتا ہے وہ اپنے جائز حق کے لیے لڑ رہی ہے بات جائز یا ناجائز کی حقی نہیں ہے میس رائے جاتا میں نے سنجیدہ ہو کر کہا پرشنے تو یہ ہے کہ جس بندھن کو من نے کبھی سوکار ہی نہیں کیا اس کے من ضرور سوکار کرتا میسیس ماتھر بولی اگر من یہ پہلے سے جانتا کہ اسامی پانچ لاکھ کا ہے تو وہ سارے بندھن سوکار کر لیتا پانچ لاکھ؟ جی ہاں جہاں کے سسور اس بیٹے کے نام پانچ لاکھ فکس میں چھوڑ گئے ہیں ویوہستہ یہاں تھی کہ اس رکم کا بیاج ان لوگوں کو ملتا رہے گا جو اس کی دیکھ بھال کریں گے اب تک ایسا ہی ہوتا بھی رہا تینوں بھائی باری باری سے اسے سمالتے رہے لیکن اس کی مردیوں نے اب پرشن چندہ کڑا کر دیا ہے اتنی بڑی رکم کا واریس کون ہوگا ویسے لیگل رائٹ تو جایا کا ہی بنتا ہے مس رائجادہ نے کہا ارے وہ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں گے پر اسے ایک کوڑی بھی نہیں دیں گے دیکھ لینا سنا ہے ان لوگوں نے نوٹیس بھیجا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو اس آدمے کی مردیوں بھی سوابہوک نہیں لگتی سٹاف روم میں پھر مردیوں کے کارنوں کی چرچہ چل پڑی کئی ترک کترک اچھا لے گئے پر میرا من اس باتچیت سے بہت دور چلا گیا تھا جو کچھ سنا تھا اس پر وشواس کرنا کٹھین ہو رہا تھا پر اتنے سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے انس شام میں اپنے کو ٹھیل ٹھال کر اس کے گھر لے گئی وہاں جانے کی اب پہلے کیسی للک مجھ میں نہیں رہی تھی ان لوگوں کا سواگت بھی اپکشا کرو تھنڈا تھا مجھے لگا کہ یہ سمبند اب بہت دنوں تک دھویا نہیں جا سکے گا جیہا حضب حضب معلوم اپنے کمرے میں تھی ساڑی کا پیکٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا جنمد ان کی ایک تچھے بیٹھ سکار کیجئے اوہ دیدی اس نے کہا اور اس کی آنکھیں چلچل آئی یہاں گھر پر تو سب لوگ اتنے ویست ہے کہ کسی کو ایسی چھوٹی سی بات کا ہوش ہی نہیں ہے پھر میں جانتی تھی آپ نہیں بھولے گی اسی لئے کالج نہیں آئی بہت مہربانی آپ یہاں سب کیوں لائی ہے آپ کا تو عاشرواد ہی میرے لئے بہت ہے آپ کے اس نئے رون سے تو میں کبھی اوبر ہی نہ پاؤں گی دھنیوات پرستاؤ پڑ چکی اب ذرا کھول کر بھی دیکھ لو اس نے کاپتے ہاتھوں سے پیکٹ کھلا اور بسمیں بیمک دھو کر دیکھتی رہی کچھ دیر تک تو ساڑی کو گود میں رکھ کر اس کی ملائم ستھ پر ہاتھ فیرتی رہی پھر اسے گالوں سے لگا کر اس کی ریشمی چوان کو اپنے بھیتر سموتی رہی میں منتر مقدسی اسے دیکھ رہی تھی لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں بعد کسی اپنے سے ملی ہو کچھ دیر تک وہ کمرے میں میری اپستیتی کو بھول ہی گئی تھی سنو جیا کل تم یہ ساڑی پہن کر کالے جاؤگی کوئی بہانہ نہیں چلے گا تمہارا ویراغ یا پرو اب سماپت کرنا ہی پڑے گا وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی اور ایک دم بلک پڑی دیدی مرنے والا اپنے ساتھ میرے پہننے اڑنے کا سب بھی لے گیا اب یہ ساڑی میرے کسی کام کی نہیں ہے اور وہ بھر بھر آ کر رو پڑی پتی کی مرتیو کے ڈھائی مہینے بعد جیا کا بان ٹوٹا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے سانتونہ کیسے دوں کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دکھ کی جاتی کیا ہے میں صرف اس کی پیٹ پر بالوں پر ہاتھ فیرتی رہی میں نے اسے چپ کرانے کا بھی پریاست نہیں کیا اتنے دنوں سے سنچت آویک کا بہ جانا ہی ٹھیک تھا بہت دیر تک رو لینے کے بعد وہ کچھ ہلکی ہوئی بڑے ہی ترل سور میں اس نے کہا اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتی ہے دیدی تو ایک سفید چکن کی ساڑی لا کر دے دیجئے خود جا کر خریدنے کا ساحس مجھ میں نہیں ہے تو تم اب سفید ساڑی بھی پہنوگی ہاں دیدی بلکل ٹینو پول کائٹ ٹائز ساڑی اسے پہن کر عورت دیوی لگتی ہے اسے دیکھ کر دیا بھی اپشتی ہے اور شردہ بھی میں نے دھیان سے سنا اس کی باتوں میں وہ پرانی جیا پھر سے جھاکنے لگی تھی شاید جی بھر کر رو لینے سے منمر پڑی اداسی کی پرت دھول گئی تھی میں نے بھی پھر اسی موڑ میں اتر دیا خبردار جو کالیج میں سفید ساڑی پہن کر آئی میں گیٹ کے بھیتر قدم نہیں رکھنے دوں گی کالیج کی نہیں دیدی میں تو کوٹ کی بات کر رہی ہوں وہاں تو سفید ساڑی پہن کر ہی جانا پڑے گا اگر اصائے نراشتریت ودوہ کا روپ نہیں دھروں گی تو جد ساہا پسیجیں گے کیسے کتنی آسانی سے بے تکلوفی سے وہ اتنی بڑی بات کہ گئی تھی اس کے ماتے پر شکن تک نہیں آئی مجھے بیترشنا سی ہونے لگی شن بھر پہلے ممتہ سے امکتہ میرا من کاٹ ہو گیا تو میں نے جو سنا ہے وہ سب سچ تھا کیا اسی لیے یہ ناٹک ہو رہا تھا نہیں دیدی اب تک جو ہوا وہ لوکا چار تھا ناٹک تو میں آپ کروں گی آپ دیکھتی جائیے جیا how can you گصے کے مارے میرے موں سے شبد بھی نہیں نکل سکے آپ یہی کہنا چاہتی ہے نا کہ جس کے سکھ دکھ میں میں نے کبھی حصہ نہیں بٹایا اس کی سمپتھی میں حصہ کیوں مانگ رہی ہوں جس کا نام کبھی میں نے اپنے نام کے ساتھ نہیں جڑنے دیا اس کے وارسوں کے لسٹ میں نام کیوں لکھ رہی ہوں آپ یہی کہنا چاہتی ہے نا ہاں میں یہی کہنا چاہتی ہوں میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کی ذرا سے روپیوں کے لیے تم اپنے آدم سممان کو تاک پر کیوں رکھ رہی ہو کیا آپ سوچتی ہے میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو کس کی مرضی سے کر رہی ہو اور مرضی کسی کی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے کرنے والی تو تم ہو مجبور ہے دیدی کبھی کبھی منشیوں کو ایسے بھی کام کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے من گواہی نہیں دیتا کہ اس من سے پرے بھی ایک دنیا ہے جس میں ماں ہے بھائی بھتیجے ہے بھابیا ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سمیہ کے ساتھ چلنا سیکھو اممہ کہتی ہے کہ تمہیں بھائیوں کے پاس ہی رہنا ہے تو ان کی ہو کر رہو ان کے منکی کرو اور بھائی کہتے ہیں دیدی کتنا آدش پریوار تھا ہمارا لوگ گھر کی بہو بیٹیوں کے سامنے ہمارے گھر کے مثال رکھتے تھے کتنے اتار چڑھاوائے ہوں گے پر ہمارے یہاں کبھی چکچک نہیں ہوئی ساز بہو انت بوجائی دیورانی جیٹھانی ان کے بیچ کبھی تقرار نہیں ہوئی بہت امیر تو ہم کبھی نہیں تھے پر دال روٹی آرام سے چل جاتی تھی اور سب اس میں خوش بھی تھے پر ادھر کچھ دنوں سے اسانتوش کا لاوہ سب اٹھ پڑا ہے پتہ نہیں کتنی اترپتی اچھائے ایک دم سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی ہے بڑی بھابی دن رات بسورتی رہتی ہے کہ پیسوں کے ابھاو میں مہیمہ کی شادی اچھے جگہ نہیں ہو سکی اب کم سے کم انہیمہ کے لیے ہی اچھا گھرور ٹوٹ جوٹ جاتا چھوٹی بھابی کہتی ہے کہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو میور شاید آتمتیا ہی کر لے گا پر بھائیہ کے پاس کیپٹیشن فی کے پیسے نہیں ہے چھوٹے بھائیہ کا دس دڑبے میں دم گھٹ رہا ہے اور وہ شہر سے باہر ایک اچھا سا فلیٹ کھریدنا چاہتے ہیں بڑے بھائیہ کہتے ہیں کہ پیسے کا سبیتہ ہو جائے تو وہ اس گھر کی کائی پالٹ ہی کر دے گے اور ان سب کاموں کے لیے تمہیں برے لی والوں کا روپیہ چاہیے یہی نا ہاں اور بھائیہ کہتے ہیں تم کسی سے بھیق نہیں مانگ رہی ہو یہ تمہارا کانونی حق ہے آخر تم نے بیس سال تک تپسیا کی ہے یہ تپسیا کی بات تمہارے گلے سے اترتی ہے نہ اترے تو اپائی کیا ہے آخر رہنا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے تم اتنی نیروپائے تو نہیں ہو جائے اچھے کاسی نوکری کرتی ہو نوکری صرف روٹی دیتی ہے دیدی پر ہندوستانی عورت کو ایک سرکشت چھت چاہیے پھر چاہے وہ پتا کی ہو اتوہ بھائی کی پتی کی ہو اتوہ بیٹے کی اسی لیے تو اس لڑھائی میں اممہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے اس چوتھے بند میں وہ بیٹوں سے بگاڑ نہیں کر سکتی آخر وہ ہی تو انہیں مخاگنی دیں گے میرا کیا ہے میں تو محض ایک لڑکی ہوں جو جنر لیتے ہی پریبار پر بھار بن جاتی ہے I am sorry جا میں نے اٹھتے ہوئے کہا تمہاری پریشانیوں کو تم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے میں تو یوں ہی کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہوں میرے بھاشن کا برا نہ ماننا وہ مجھے چھوڑنے نیچے تک آئی پر ہم دونوں میں پھر کوئی بات نہیں ہوئی بیٹھک سے گزرتے ہوئے دیکھا گھر کے لگوک سبھی صدس سے وہاں اپسی تھے اور گرما گرم بحث چل رہی ہے جایا زرہ ان لوگوں کی ہماکت تو دیکھو بڑے بھئیہ نے ایک کاغذ نچاتے ہوئے کہا کیا ہوا ارے وہ لوگ تو تمہاری شادی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں لکھتے ہیں کہ ہندو ویوانیم کی انسار فیرو کے بعد ہی ویوا پورن روپ سے سمپرن مانا جاتا ہے جای مالا کوئی ویدک ویدھان نہیں ہے یہ تو ماتر ایک پرمپرہ ہے میں دس گواہ خڑے کر کے رکھ دوں گا کی فیرے ہوئے تھے چھوٹے بھئیہ نے جوش میں کہا تو کیا وہ لوگ سو گواہ نہیں لاسکتے آخر پانچ لاکھ کا ماملہ ہے جایا کی اس ویانگیوکتی پر چھوٹے بھئیہ چکیت ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے تمہاری ساس کے مرنے پر آپ نے یہاں چھٹھی آئی تھی پتا جی کی پرانی فائلوں میں وہاں اب بھی مل جائے گی ہم اسے کوٹ میں دکھا سکتے ہیں اگر ہمارا کوئی سنبند نہیں تھا تو ہمیں سوشنا کیوں بھیجی گئی بڑے بھئیہ کی دلیل بڑی زوردار تھی پر جایا کے پاس بھی نہلے پر دہلا تھا اگر وہ سچ مچ میری ساس تھی تو میں اس سمیے بھرے لی گئی کیوں نہیں ساس کے بعد میرے سسور بھی شانت ہوئے تھے ان کی خبر کیوں نہیں آئی ان کے بیٹے کے بارے میں بھی تو ہمیں تیسری جگہ سے پتا چلا ان لوگوں نے کیوں نہیں لکھا یہی تو جال ساجی ہے اسی پوائنٹ پر تو ہم انہیں دھر لیں گے اور اگر وہ پوچھے کہ میں اب تک مس واج پہ ہی کیوں ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے میرا سرویس ریکارڈ, جی پی ایف, بینک اکاؤنٹ سب تو اسی نام سے ہے ارے تو تو جیرہ پر اتر آئی بڑے بھئیہ ایک دم گصہ گئے جیرہ کر بھی رہی ہے تو کس کی طرف سے یہ تو دیکھو میں اپنی اور سے جیرہ کر رہی ہوں چھوٹے بھئیہ جیہا نے آویش میں بھر کر کہا 49 سال کی ہو گئی ہوں میں کبھی تو مجھے بولنے کا موقع دیجئے ہاں بولو کیا کہنا چاہتی ہو صرف یہی کہ بس بہت ہو چکا اب میری زندگی سے کھلوار مت کیجئے ہم کھلوار کر رہے ہیں تو اسے اور کیا نام دوں میرے لیے سارے نینے آپ لوگ ہی لیتے رہے ہیں کبھی مجھ سے پوچھا ہوتا کہ میری منشا کیا ہے آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی نے مجھے میری سسرال نہیں جانے دیا وہی سکھ میں دکھ میں جیسے بھی ہوتا میں جی ہی لیتی اس کا گیان تو ہمیں گھٹی میں ہی پلائے جاتا ہے وہاں رہتی تو یہ آج کی سمسیا تو نہ اٹھتی اس سمیں آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی پہاڑ سی زندگی میں کیسے کٹوں گی بابو جی کی زد نے مجھے دوسری شادی نہیں کرنے دی نہیں تو آج میں کہی اپنی چھوٹی سی گروہستی لے کر چین سے جی رہی ہوتی اب آپ پھر میرا تماشا بنانے پر دلے ہوئے ہیں اب آپ ثبوت جھٹائیں گے اور کوٹ در کوٹ ثابت کرتے فیریں گے کہ میں سچمچ مرنے والے کی بیہاتا پتنی ہوں جس گتی سے اس دیش میں دیوانی مقدمے چلتے ہیں اس سے ظاہر ہے اس میں سالوں لگ جائیں گے تب تک میرا وجود کیا ہوگا بتائیے تو میں کواری ہوں یا ویوہیتا ویدوہ ہوں یا پریتکتا سب کو جیسے کاٹ مار گیا تھا کمرے میں اتنے لوگ تھے پر جایا کہ سورگ کی دھار نے سب کو گنگا کر دیا تھا بڑے بھیا اس نے اشروع وکلیت کنڈ سے کہا میں آپ کے پاو پڑتی ہوں آپ چاہے تو میری ساری پینشن جی پی ایف سی پی ایف اپنے نام لکھوا لیجیے پر مجھ سے ایسا کوئی کام نہ کروائیے کہ میں اپنے ہی نظروں میں گر جاؤں مجھ پر اتنی مہربانی ضرور کیجئے چلیے دیدی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تو مجھے ہوش آیا اور شرم بھی اس پاریوارک رامے کی موک درشک بنی میں اب تک وہی کھڑی تھی سوری جایا میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا مجھے بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا بھاوی لوگ پتا نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی مجھے معلوم ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور ان کا سوچنا بلکل ٹھیک ہے آج آپ ساتھ تھی اسی لئے میں اتنا کھل کر بول سکی نہیں تو شاید پھر سے ہوت سی لے تھی اور اپنے میں ہی گھلتی رہتی اور پھر ایکا ایک ترل سور میں بولی دیدی اگر کبھی ضرورت پڑی تو آپ پر بھروسہ کر سکتی ہو نا نیراش تو نہیں کریں گی جایا میں نے اس کا کندہ چھو کر کہا میرے دروازے تمہارے لیے کبھی بند نہیں تھے تم ہی ادھر کا راستہ بھول گئی تھی راستہ بھول گئی تھی آپ کو نہیں بھول سکتی آپ سے بڑھ کر میرا اپنا ہے ہی کون آپ ہی نہیں تو میرے جیون میں دوبارہ رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے اور ہو کہ تو چہرے بھی اس سمیں پہچانے نہیں جا رہے ہیں اتنی زیادہ بھاؤکتہ میری پرداشت سے باہر ہو رہی تھی میں نے ترند ہاتھ دکھا کر ایک رکشہ رکھ لیا جا رہی ہونا بلکل آ رہی ہوں اور آپ کی دی ہوئی ساڑھی پہن کر آ رہی ہوں جنتہ سے کہیے ذرا ہوشیار رہے اس نے اپنے بیلوز انداز میں کہا میری شام سارتک ہو گئی تھی آپ سن رہے تھے مالتی جوشی کی کہانی موری رنگ دی چنریا کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور اگر ہماری کہانی آپ کو پسند آ رہی ہو تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دنیواد